اسلام علیکم ناظرین نمید کرتا ہوں کہ آپ پھر چل ہوں گے آج ہم لگا رہے جا رہے ہیں لسن گھر سے ایک میں نے لسن لے لیا ہے اور اسے کھول دیا ہے لسن کھولنے کے بعد آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ نیچے جڑے والی چیز ہونے چاہیے اگر یہ ٹوڑ گی آپ کے لسن مٹی کے اندر آپ ڈالیں گے تو وہ گل جائے گا اور یہاں سے سپراؤٹنگ شروع ہوتی ہے یہ بھی ہونا لازمی ہے اب لسن کو لیں گے اور مٹی میں دبائیں گے تھوڑا سا اوپر گلا پورشن بائی رہے اور اس کے تھوڑی فاصلے پر ہم ایک اور لسن لگیں گے ایسے ہی ہم لسن لگاتے جائیں گے میں لسن لگانے کے بعد آپ سے ملتا ہوں لسن میں نے لگا دیا ہے میں پانی دوں گا کیونکہ رات کو بارش ہوئی تھی یہاں پہ پانی ابھی بھی اتنے کچھ تو میں نے ابھی نکالا بھی ہے اور میں نے کچھ یہ لسن لگا یہ یہ اس سے پانی دوں گا اور اس سے پانی دوں گا کیونکہ ابھی پانی نہیں ہے اس میں ابھی پانی ہے اور یہ لسن لگانے کے بعد ہم نے اسے دھوب میں رکھنا ہے اور ایک اور آپ کو ایک دنچ چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ہمارے یہ مرچ کے پودے انہیں پول بھی لگ رہے ہیں اور یہ ایک پودے ہے اس میں یہ مرچ لگی ہے اس سے تب بھی پانی دینا ہے جب اس کی اوپر بڑی مٹی گلی ہو اگر ہم اس سے زیادہ پانی دیں گے آپ کے لسن گل جائیں گے اور میں نے انہیں سیکنڈ سپٹیمبر کو لگایا ہے ہم نے سیکنڈ سپٹیمبر کو لسن لگائے تھے اور آج سٹھٹی ون اکتوبر ہے سکسی ٹوز کے بعد یہ ریزلٹ ہے ہم نے ٹوٹیل آج لگائے آج لسن کے بیس لگائے تھے ان میں سے پانچ نے اپنی گروز سٹارٹ کر دی ہے ایک یہ ہے ایک یہ اب بھی اس نے بھی شروع کر دی ہے دو وہ تین یہ چار اور یہ پانچ اور ابھی تین نے نہیں کی اور ہم نے انہیں تب ہی پانی دینا ہے جب ان کی اوپر والی مٹی خوشکو ملتے ہیں کسی اور دلچسپ موضوع کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی